دوستو سوا گئے تھے تو ہڈا اپنا سانجا پنجاب ٹی وی تے میں ہاں پوپندر سنگ سجن پارت دے گرہ منطری امیت شاہ تسی دیکھے ہیں کہ بیتے دنی پچھلے دنی ہو جمہو کشمیر دے دورے تسے گئے تھے بیتی کل وہ واپس دلی پڑتا ہے گیا اور اتھے جا کے انہاں نے کی کچھ کیتا ہے گا اور کس قسم دیا گلہ وطا کر کے آئے ہیں اور پورے دیش دے لوکانوں کے اس قسم دا پرباہ آب انہاں نے دیندی کوشش کیتی ہے پس ہارا کچھ بچارن دی کوشش کرانگے جیڑا میچ ہویا سگا ڈوبائی دے وچ پارت دے پاکستان دے وچارے پاکستان پارت دے کلو جیت گیا پارت دے پاکستان دے کلو ہار گیا اس تو بعد جدا دے حالات بنے آپاں تھوڑی تھوڑی چرچہ اوڈے بارے بھی کرانگے اور جمہو کشمیر دے ساب کا مکمنطری فاروق عبداللہ انہاں نے امیت شاہ دے اتھو واپس دے آنے تو بعد کچھ گلہ آکیاں نے میں تو ہڈے نالا او بھی گلہ وطا س ساریاں جرور ساندھیا کروں گا تسی بھی اپنی رائے دیندے جرور کوشش کرے ہو کہ تسی انا ساری اکٹنا وانو کے اس طریقے دے نال دیکھ دے ہو امیت شاہ دے ایک اینہ ہے جدو انہوں تھے گئے سگے تسی دیکھیا ہوتے آسے پاسے کئی جگہ کو میں ہے اور انہوں تھے ایک اینہ ہے گا کہ جدو اسی جمہو کشمیر دے بچوں تارا تین سو ستر نو ہٹا آتا تے اس تو بعد کافی زیادہ بدی احلات ہو جننگے انہاں نے ایگا لاکھی سگی اور انہ ایگا لاکھیا کہ اسی جو کیا سگا واقعی دے مطابقی ہو رہا ہے گا پہ حالات کافی زیادہ بدیہ ہو گئے انہوں نے کہنا ہے کہ اسی جمہو کشمیر دے جڑے لوگ ہیں گئے نو جوان ہیں گئے خاص کر کے اسی انہوں نے اتھاند بچوں بندوقیں واپس لے کے انہوں نے اتھاند بچ کلمہ پھڑا مانگے انہوں نے اتھاند بچ کتابہ پھڑا مانگے اسی چونے آ کے او گیان دے پندہ آر حاصل کرنا اسی چونے آ کے او پر لکھ کے اگے ودن او آتوا د جڑا را ہے گا ادھر لے پاس انہوں نے نا جان او کچھ جڑے آتوا دی قسم دے لوگ ہیں گئے نے اونا دیاں گلہ بچ آ کے تے گمراہ نہ ہون اپنے زندگی نو خراب نہ کرن سو اس طریقے جرال انہوں نے گلہ بتا کی تیا نے انہوں نے ایک یا ہے گا پہ میں نوں امید آئے کہ آندے کچھ بریان تک سارا کچھ بہت ودیہ ہو جوں گا اس طریقے نیاں گلہ بتا کر کے آئے نے اور اتھے جڑے ادھر لڑ دے ہوئے مارے جان دے ادھر پار دے فوجی انہوں نے انہوں نے شردان جلیہ بھی پہ اٹکی تیا اس تو علاوہ ایک گروہ کا رویچ بھی جاندے ہیں گیا اور تھے جڑے سیکھ نظر آنوالے ہیں گے نے ساڑے پرا انہوں نے ناڑ بھی ملاقات کر دے ہیں سو پوری طرح ایک ملک دے لوکانوں پر باب دیندی پورے ملک دے لوکانوں اور پورے وشب دے لوکانوں اس نیحہ دیندی انہوں نے انہوں کو کوشش کی تی جان دیا بھی میں جمہو کشمیر دے جو دورہ کر جانا ہے گا تو انہوں نے مسلمان پائی چردے لوک جڑے انہوں نے عام لوک ہیں گے نے میری بڑی سپورٹ کر دیا جڑے سیکھ پائی چردے لوک ہیں گیا کشمیر دے بچرین دیا وہ بھی میں نے بڑے ہی عادر تے بڑے عدب صدقار دے نال مل دینے تے میں انہوں نے بڑے وضیعہ طریقے دے نال گڑے مل دا ہے گا سو اس طریقے دا اوپر باب دیندی کوشش کر دیا ایتھ ہی بس نہیں ایتھ ایک جگہ ہو لوکوں نے سمبودن کر رہے سکیتے جدو اے لیڈر بڑے بول دے آتا ہے اس میں لے نا انہوں نے مورے ایک گلاس جڑا ہے گا شیشہ لگاتا جاندہ ہے گا جڑا بولیٹ پروپ ہندا ہے گا ایتھ ہی عادر تے میں اپنے لوک ہیں جنہوں نے بہت پیار کر دا ہے گا میں انہوں نے سامنے انہوں نے روبرو انہوں نے نال گالبات کرنی چاہنا ہے گا پی منو نہیں لگ دا پی منو نہیں تھے کسے بھی کسما دا کوئی ڈار ہویا سو اس طریقے در ایک کتا ہوں وہ اپنی بہت دریدہ ہوتے پر گٹاوا کر کے آئے ہیں اور دوجہ انہوں نے اے دسن دے کوشش کی تیا پی اتھ حالات نارمل نے اور اتھوں دے نوجوان منڈے کڑیاں ہوں پیلا برگیاں ہر کتا نہیں کر دے پاو کے او ہون آتوا دیا دے چنگلتوں موقتوں ہونا چون دے آتے اسی انہوں نے سہ جو کرانگے اسی انہوں نے ایک بدیا زندگی جیون دا موقع پر دان کروا مانگے اور اسی یہ کر کے رہانگے اسی ہوتے وڈی انویسٹ کیتی ہے اور اسی انہوں نے سہمے بچہ ہور زیادہ ہوتے پیسہ انویسٹ کرانگے اور اسی انہوں نے نوجوان منڈے کڑیاں دی زندگی نو سوارن دا اپرالا ہور بھی بڑی دیرے بڈی پدر دیو پر کرانگے سو اس طریقے دا انہوں نے بڑا ہی ایک پرواب دین دی کوشش کیتی ہے آؤ ہون اگلی گل کر دیا پاکستان دیا پارت دیر جڑا میچ ہویا اس تو بعد دیر جڑے اتھ حالات ہوئی تو اسی دیکھیا کہ پاکستان جیت گیا تھے پارت کرک گیا سگا پہلی تگا لیا پی کھیڑا ہے کھیڑنو کھیڑ دے وانگی لینا چاہید ہے پر چلو جے نہیں بھی لیا گیا ادھر لیا نہیں لیا جے کھیڑ دے ساب دینار تے دوجیاں نے بھی نہیں لیا ادھر والے آنے بھی میں کشمیر دے جڑے مسلمان پا ہی چر دے نوجوان منڈے کڑیاں نے میں انہوں نے گال کر دا ایتھے پنجاب دے بچے بھی ادھا سیکھ دیکھنو ملیا سنگرور دے بچے کا کالج ہے گا اس کالج دے بچے پڑھنوالے مسلم سباندہ تے دینار کوٹ مار کیتی جاندی ہے اور انہوں نے مارے کٹیا جاندہ شاید انہوں نے چنگا نہیں رگتا ہے گا کہ پاکستان جیت گیا ہے گا اور انہوں نے مدد کرنے والہ تے یہ سیکھ پائیں چر دے جڑے نوجوان میں سٹوڈنٹوں نے سپورٹ کر دے اور انہوں نے انہوں نے کڑو بچاؤندا ہار ہی لے جتن کر دیا اور انہوں نے بچاؤندے بھی ہے گے نپی تُسی انہوں نے کوٹ مار کیوں کر دے ایتھے باس نہیں ہوئی ایس تو علاوہ اوہ در جمہو کشمیر دے ویچے مسلمان پاہی چارے دنال سبندت جڑے سٹوڈنٹس گے جنہاں نے جشن منائے جنہاں نے جنہاں نے پاکستان دے خوشی دے ویچے پاکستان دے جتن دے خوشی دے ویچے جنہاں نے شمولیت کی تی پاکے انہاں نے بھی خوشی دے اظہار کیتا انہاں دے اوپر یو اے پی اے لاکتے مقدمہ بھی درج کیتا گیا ایدان دے حالات بنے سو کھیڑ ہے کھیڑنوں کھیڑ بانگ نہیں دیکھیا گیا جو دو اے سارا کو شباب پریا آپ میچ تو بعد ایک نوہ میچ شروع ہوندہ ہے گا آج میچ اے بھی میچ چاہی ہے تسی دکھو کیس کسم دا میچ ہے گا ہے نفرت دنال پریا ہویا میچ ہے سو آپ ایسے گلنوں ایدہ دیکھ ساگ دیا کہ دونی تیرہ او در والے بھی جنہاں نے جشن میں آئی انہاں دے جشن میں آئندہ بجا کیا ہے میں اپنے کلونی دسوں گا جڑے اوٹھوں دے صاحب کا موقع منتری ہے گنے فاروق عبداللہ انہاں دے کی کہنا ہے گا جشنہ دے پرتی میں انہاں دے زبانی دسوں گا پی انہاں دے کی کہنا ہے گا اور جڑے ایدھر والے ہیں گیا ایدھر والے انہاں دے ایک کہنا ہے گا کہ انہاں دے جتا دی خوشی بچ شامل ہوندے گا جس ملک دے نا ساڑی بندی نہیں ساڑی دشمنی ہیں اور جڑے بندے پرتی تر تیتے رہے کے انہاں دے جتا دی خوشی بچ شامل ہوندے گا ایٹ مین پی انہاں دا ڈی این نے ٹھیک نہیں ہے گا انہاں دا ڈی این نے پرتی نہیں ہے گا اے گال میں اپنے کڑوں نے کہہ رہا ہے اے گال کسی عام بندی نہیں کہی اے گال ہریانے دے ہریانے دی سرکار دے ویچے کیابنٹ منطری ہے گے نے انیل ویج اے گال انہوں نے اکھی ہے انہوں نے محبوبہ مفتی تاک انہوں نے بھی صدا کہتا پہ سمیت محبوبہ مفتی اور لوگ جیڑے پاکستان دی جیت دی خوشی دے ویچے خوشی منوں دے گیا پہ انہوں نے اپنا ڈی این نے ٹیسٹ کرا کے ثابت کرنا چاہی دے پہ وہ پارتی ہے گے بھی نہیں جا نہیں سو ایس کے سمیدیاں گلواتا ہوئیاں ہونو آؤ اکھیر دے ویچے پا گلوات کردیاں فارق عبداللہ صاحب کا مخ منطری جمہو کشمیر دے جڑے انہوں نے کی کیا ہے گا انہوں نے کہنا ہے گا کہ پارت دے گرائے منطری آمد شاہ ایتھے آئے نے ایتھے قوم کے گئے نے ایتھو دہ دورہ کر کے گئے ہیں اور انہوں نے دنیا پر نو اے پرواب دین دی کوشش کیتیا کہ سارا کو سٹھیک تھا کا تے بہت بڑی آیا پر اونا دا کہنا ہے گا کہ جوالہ مخی جڑا ہے گا جمہو کشمیر دے وچے تارہ تین سو ستر ہٹائے جانتو بعد جڑا جوالہ مخی ایک طرح بنیا ہویا اوہ کدھی بھی کسے بھی سمیں فٹ سکتا ہے اور جدو اوہ جوالہ مخی فٹوں گا راب نہ کرے پہ کدھی ایدھا ہوئے تا پھر کنہ زیادہ نقصان ہوئے گا اور کنہ کنہ لوکانو اس جوالہ مخی دے فٹنا دا سیکھ چلنا پوں گا اس قسم دی انہیں گالبت کیتی ہے اور اس تو علاوہ انہیں گالبت کیتی ہے پھر ٹی ٹوونٹی جڑا بشب کا پہ کھیڑے آ گیا جدو پاکستان جتے آ پا آرت دے ہتھوں پا آرت پاکستان دے ہتھوں ہاریا اوہ دے بارے بھی انہیں دا کہنا ہے گا فاروق عبداللہ دا انہیں دا کہنا کہ پاکستان دی جتتے جڑے جسن منائے گئے نے وہ پاکستان دے سمرتھن ویچ نہیں ہاں انہیں دا کہنا کہ جڑے جسن منائے گئے نے جنابلوں منائے گئے نے وہ پاکستانی نہیں نہیں ہے گے انہیں پاکستان دے سمرتھن نہیں جتایا ہے گا ایک جسن منائے گا پہ انہاں نے بی جے پی نو چڑھایا ہے گا انہاں دا یہ کہنا ہے گا کہ انہاں نے پاج پانو چڑھون دے واسطے اے جشن منائی ہے پہ اب کہ تسی انہاں دا کہنا ہے گا کہ تسی ساڑھی آواز نو دبنی سکتے پہ اب کہ تسی جڑھی ساڑھے کڑوں ساڑھے حاق حقوق کھوئے نے تارا تیان سو ستر ہٹائی ہے اسی اوڈا برود کردے پہ انہاں نے اس کر کے جشن منائی ہے اور انہاں دا کہنا ہے گا فارق بدلہ دا کہ ایتھوں دی حکومتنو ہندہ حکومتنو امیت شاہ رانو اسگالنو سمجھنا چاہی دا ہے گا اور اے تارا تیان سو ستر نو ہٹاؤن دا ہی نتیجہ ہے گا انہاں دا کہنا ہے گا کہ اے جوالا مکھی فٹن برگے حلاتنے جڑھے کے انوارے دنان دے وچے کدان دا روپ اکتیار کار لنگے جدو اے فٹنگا تا اے دے بارے کچھ کیا نہیں جا سکدا کیونکہ لوکان دے منع بچے سارا ک پیا ہویا سو اے لو سی دے نال جڑا لگیا ہویا علاقہ ہے گا پونش پونش دے پونش جلے دے دورے تے فارق عبداللہ نے انہاں دا کہنا ہے گا کہ اتھے انہوں نے ایک جانسوا سکی انہوں سنبود نے کر دیا ہویا کیا بھئی جڑے توں دے نوجوان منڈے تے کڑیاں ہے گے انہوں نے پاج پانوں ایک طرح صاف سندیش دیتا ہے گا کہ طرح صاف سنیحاں دیتا ہے گا کہ تہاں نو جمہو کشمیر وچو تارا تین سو ستر جڑی تسی ہٹائیا انہوں باپس کرنا ہی پاؤں گا انہوں نے کہنا ہے کہ نوجوان منڈے کڑیاں نے اے سارا کچھ کر کے ایک طرح سنیحاں دیتا ہے گا ہندہ کومتنو کہ تسی جڑی تارا تین سو ستر ایتھو اٹھائیا تو انہوں باپس ایتھے ہو لگو کرنی ہی پوے گی اے گال فارق عبداللہ نے جور دے کے آکھی ہے سو انہوں نے کہنا ہے گا کہ پچھنا چونے یہاں بھی جدو ہر کار دے بار تسی سینک کھڑے کر دوں گے تا ایک کدہ ہوں سکتا ہے جدو تسی ہر کار دے بار فوجی کھڑے کر دوں گے تا ایک کدہ ہوں سکتا ہے پہ حالات کیا جا سکے پہ نورمل ہے حالات نورمل کدہ کہے جا سکتے ہیں اس تو لواکیر دے ویچ فارق عبداللہ نے جڑی ہور بڑی کا لکھی ہے میں نو لگ دا کہ وہ بڑی ہی تیان دین جو ہو گئے انہوں نے کہنا ہے کہ پارت تے پاکستان جانگ دی تیاری تے اپنے بجٹ دا ایک بڑا حصہ کھرچ کیتا جاندہ ہے گا کلے پاکستان پارت دی گلے نہیں پاکستان دی بھی گل انہوں نے نال جکر کیتا ہے گا کہ پارت پاکستان دی نال جانگ دی تیاری دے ویچ ایک بڑا بڑا جڑا حصہ ہے گا بجٹ دا او خرچ کیتا جاندہ ہے گا جمہو کشمیر دے لوک لوک یہ دے ویچ سینڈ ویچ بن رہیا جمہو کشمیر دے لوک سینڈ ویچ لڑا او تے آئے رہے گیا جا تیاری کر رہے گیا اور جڑے بچ بچارے جڑے ہیں جمہو کشمیر دے لوک او پیس رہے نے ایک آل انہ دا ایک آل انہ نے کئی ہے گیا سو ایدان دے حالات دے ویچ گریب لوک جڑے نے او پیس رہے نے تے دونہ ملکان دے دشمنی ہی ہندو تے مسلمان دے ویچ درارہ پیدا کرن دا کارن بن رہی ہے ایک آل سبل حران اکھی ہے اور تسی سارے جاندے ہو کہ پچھلے دنی دیش دے گرہ منتری امیت شاہ جمہو کشمیر دا دورہ کر کے آئے ہیں اور ایک ایس طریقے دن جا کے آئے ہیں کہ بہت ہی وضیع ہے گا سارا کچھ لیکن اندر پتا نہیں کی چل دا ہے گا پار باروں کو شاید دن دا دکھون دی کوشش کیتی گئی ہے اور میں نے لگ دا کہ میں اپنے کوڑوں نے کہہ رہے ہیں گا جدو پاکستان جیت دا ہے گا پارت ہار جن دا ہے گا تو اسے بھی لے جائے تھے مسلمان دے نال کوٹ مار کیتی جان دیا سٹوڈینٹس دے نال تے اتھون دے جڑے لوک ہیں گئے نے او جیت دے جشن منو دے ہیں سو فارق عبداللہ رضا کہنا ہے گا کہ جیت دے جشن منع کے بی جے پی ان میں کترہ دن سنے ہا دین دا کوشش دا یتن کر رہے گیا پہ تو انو تین سو ستر تا راجلی تسی تو ہٹائی ہے تو انو واپس ایتھے لگو کرنی ہی پاؤں گی اور تسی جڑے ایک بجٹ دا بڑا حصہ جنگ دے میدان جا جنگ دی تیاری دیو پر خرچ کر دے ہو اے دے نال تسی اپنے دیش دے جڑے گریب لوک ہیں گئے نے انہ دے حالات صدارنویچ بڑا جوگدان پاسک دے ہو پر تسی اس طریقے دے نال نہیں کر دے سو اے سی گلوات امید شاہ راندے اے سو دورے دی اور ٹی ٹونٹی ویڈا جڑا میچ ہے گا او دی اور فارق عبداللہ دوارہ بولیے ہونیا انہا گلہ بتان دی سو جنگی بھی گلوات تسی سنی ہے یہ ساری گلوات دے بچوں تسی کی رائے رکھ دیو جاتا ہو ڈاکی کہنا ہے گا ضرور کمنٹ کریو بہت بہت آنوات